تو وہاں پر بارہ تصویریں لگی ہوتی تھیں کہ کون سا اسٹائل کے بال کٹوائیں گے اس کے بعد انہوں نے تینوہ اسٹائل دیا وحید مراد اسٹائل بڑا ان کا ڈیڈیکیشن ہے اور کنٹری کیوشن ہے اس میں یہ انگریزیا آپ کی جیدی آپ کی یہ کس کہاں سے آپ سیکھتے ہیں سب یہ انگریزیا یہ میں نے ایک فرنک سے سیکھتے انگلیش اچھا یہ آپ میں وہ بات چھوڑ دی کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں انکل اب آپ کیا پوچھتے ہیں یہ بہت درناک داستان ہے میں بیوٹیفل ٹیپ آف دی جنریشن گیپ میں جہاں گیا مجھے بڑی پاپولٹری ملی جب میں ہولی وون میں تھا آپ کو پتا کہ بڑی بڑی ہیروز ہوتی تھی وہاں پہ وہ مجھے شادی کرنے چاہتی تھی اپنی لیزی لیزی چاہتی تھی مجھے شادی کرنے لیزی کو لیزی نہیں جانتے الیزبر تیلر الیزبر تیلر بہت میں پیچھے پڑی تھی کہلیں مجھ سے شادی کرنے شادی کرنے پلیس لیکن میرے پر تائم نہیں تھا پھر وہ اس نے دن مجھے ٹیلی فون کیا کہلیں میں تو بدنام ہو جاؤں گی جیدی کہاں پڑتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں میرے چہرے پر تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی آئے میں کی کرا پھر مگر میں شادی نہیں کر سکتا تھا پھر ریچر برٹم سے میرے تعلقات خراب ہو جاتے ریچر برٹم میرا دوست تھا پھر اس کے بعد جینا لولو برجردہ تھی وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی اس نے مجھے فون کیا تھا کہ چلہ دیجا نشانی تیری میر بان ہے یہاں پھر میں پر تائم نہیں تھا نا جینا لولو برجردہ سے شادی کرنے نہیں میری بات مکمل ہونے تھی اس کے بعد ایک دفعہ پتا چلا میرے غم میں بیمار ہو گئی ہے وہ بالکل سوک کے کانتہ ہو گئی تھی میں ملنے گیا میں نے دیکھا میں پہچان نہیں سکا جینا لولو برجردہ کو دیکھا دستر پر لے دی تھی بیمار میرے موں سے نکلا کہ یہ جینا کیا جینا یہاں ایک سوال میں ان سے کروں ایک بات بتائیں پرمین شاکر آپ پہلے پڑھاتی تھی نا تو آپ امتحان بھی لیتی ہوں گی آپ یہ بتائیں کبھی آپ خود کسی امتحان سے گزریں جی بالکل اور اپنی اسی کتاب چلس کی جوہ سے آج انویسا نے بلایا خوشپو کی وجہ سے میں نے جب سی ایسس کا امتحان دیا تو میرے اختیاری مضامین میں ایک اردو بھی تھا جب اردو پچھا سامنے آیا تو میری اپنی کتاب ایک سال صورت میں میرے سامنے تھی اللہ بھائی 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 بھمال ہے جس جو امتحان دینے اپنے ہی کتاب میں سے امتحان آگیا ہے پریشانی ہوئی پھر تنقید پڑھی تھوڑی بہت اس حقا میں لائی گہرائی اور گیرائی اور صورتی اور نزاکت رنگینے سے وغیر اس میں ڈال کرنا ہے آجا جیدی اگبا ہوتا ہے آپ تیلیویزن دیکھتے ہیں تیلیویزن ہی میں بڑے شوق سے تیلیویزن دیکھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے کوئی پروگرام پسند ہے آپ کا؟ میں جمعیرات کی صبح کی نشریات بہت شوق سے دیکھتا ہوں جمعیرات کی صبح کی نشریات نہیں آتی جمعہ کو آتی جمعیرات کی صبح کی نشریات پسند ہے مجھے نہیں آپ شاید بگا رہے ہیں جمعیرات کو نہیں آتی نشریات جب ہی تو پسند ہے اچھا ایک بات میں آپ سوات پوچھوں گا کہ آپ کو کوئی گلوکار پسند ہے کیونکہ آپ تو خود گلوکار رہ چکے ہیں دیکھیں اچھا میں سمجھے آپ بڑے چلاک ہیں آپ میری لڑائی کرا دینا چاہتے ہیں گلوکاروں سے اس لیے اگر کسی ایک گلوکار کی تاریف کر دیے سے آپ نے وحی صاحب سے بھی پوچھا دی میں سمجھ رہتا بیٹھا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کون سے ہی رو ان پسندے لڑائی کروانا چاہتے ہیں اب میں کسی ایک گلوکار کی تاریف کر دیوں وہ پسند ہے باقی سب ناراض ہو جائیں گلوکار مجھے ہیں اب آپ دیکھیں جیسے یہاں آپ سب بیٹھیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ وحی صاحب بیٹھے ہیں نظامی صاحب بیٹھے ہیں بردین چاکر بیٹھیں ہیں آپ ان سب میں سے کون اچھا لگتا ہے تو اگر میں بتا دوں تو نظامی صاحب بیٹھے ہیں نظامی صاحب ناراض ہو جائیں